عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپیک ہے دوستو اوپیام یہ دعا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پلانٹ کینڈم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا جو کامن نیم ہے اس کو پاپی کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے خشخاص یا پوست کا پاودا اور یہ ڈرائیڈ ملکی مکچر ہوتا ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے ان رائیڈ سیڈ کیپسل سے یعنی کہ غیر پختہ بیچ سے اور اس کے اندر تقریباً اٹھارہ الکلائٹ پائے جاتے ہیں جن میں سے جو کامن ڈیریویٹیز ہیں وہ ہے اپو مارفین، مارفین اور کوڈین اور جن کو بطوری کنونشلر ڈرگ رویتی دعاوں کے استعمال کیا جاتا ہے اپو مارفین یہ ایک بہت بڑی کیا آور دعا ہے اس کو کیا لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایز یو نو مارفین ایٹس ای ویری سٹرانگ پین کلر اور اس کے ساتھ یہ ٹرینکولائزر ایفیکٹ رکھتی ہے اور نمبر تین پر ہے کوڈین یہ خانسی کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ٹرینکولائزر ایفیکٹ بھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس دعا کے موڈ آف ایکشن کی تو جو اس کا موڈ آف ایکشن ہے یہ نرز کو ایفیکٹ کرتی ہے یہ سنس کو ایفیکٹ کرتی ہے اور یہ مائنڈ کو ایفیکٹ کرتی ہے یعنی کہ جو نرز ہوتی ہیں یہ ایک ایسا بندلز آف ٹیشو ہے جس کو پیغام رسانی ہے اور یہ اس کو سٹاپیج کر دیتی ہے سنس ہے اس کو سنسلس کر دیتی ہے اس میں انسنسیبیلٹی بے حصی آ جاتی ہے تو جب دماغ میں ان کی کار کردگی جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جائے گی دماغ کی تو پھر ایسی حالت پیدا ہو جائے گی جس کو ہم پین لیس کنڈیشن کہتے ہیں سٹوپر کنڈیشن کہتے ہیں یعنی کہ نہ تو مریض اپنی تکلیم حسوس کرے گا بلکہ اس کے اندر ایک بے حصی آ جائے گی کومے والی حالت آ جائے گی اب اگر آپ اس میڈیسن کے جینئیس کو دیکھیں تو اس کا جو جینئیس ہے وہاں کومہ کہ مریض سکتے کی حالت میں ہوتا ہے اپوپلیکسی کی حالت میں ہوتا ہے اس کے اندر ان ایکٹیوٹی پائی جاتی ہے ٹورپر والی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے جو سینسز ہوتے ہیں وہ ڈل ہو جاتے ہیں اب دیکھیں جو ایک نارمل بندہ ہے وہ کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے پر اس کا رییکٹ کرتا ہے اس کو درد محسوس ہوگی بخار ہونے پر اس کو بخار محسوس ہوگا لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ تکلیف ہونے پر بلکہ چوٹ لگنے پر انگلی کے کٹ جانے پر بھی درد محسوس نہیں کرتا بخار ہونے پر بخار تو یہ جو کنڈیشن ہے یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہوگی یہ اب نارمل کنڈیشن ہوگی تو اوپیم جو ہے یہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ انسینسیبیلیٹی پیدا کر رہی ہے لیکن یہ دوسری طرف جو ہے کچھ جو سینسز ہوتے ہیں ان کو پربوک بھی کرتی ہے ان میں اشتیال آتی ہے ان کو ہائپر کرتی ہے اس لیے ڈاکٹر ہانے من نے اس کی پرووینگ کے دران اس کو مشکل دوا کہا تھا جب آپ کسی دوا کو پرووڈ کرتے ہیں تو اس دوا کے جو پریمری افیکٹ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن اس دوا کے جو سیکنڈری افیکٹ ہیں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتے ہیں مثال کے طرف پر ایک طرف سینسز ڈل ہو رہی ہے اور دوسری طرف پیرلائز ہو جاتا ہے اسی طرح ایک طرف تو مریض کو بخار ہے اور وہ بخار کی کمپلین نہیں کر رہا بخار کو محسوس نہیں کر رہا لیکن دوسری طرف اس کے کچھ سینسز ہیں انہوں نے زیادہ ورک کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پر اس کے جسم کے اندر کچھ نظام جو ہے وہ پروورٹڈ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ بخار کے دران اس کو پسینہ آ رہا ہے اس کے اندر ڈیلویجن والی کیفیت ڈریمی کیفیت زیادہ پائی جا رہی ہے اب اس دعا کے فزیالوجی اور پیثالوجی اس افیکٹ کو جاننا بہت ضروری ہے یہ بہت بڑی میڈیسن ہے دوستو اور یہ قوم پارفاس طور پر اب دیکھیں کہ اس دعا کا اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے جسم کی سینسٹیویٹی جو ہے انسینسیبیلٹی جو ہے اس کو ایکٹیو کر دیتی ہے اس کو سینسیبل کر دیتی ہے کہ ہمارے جو دماغ ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس دواق کا دوستو سکتے میں فالج میں بہت بڑا رول ہے اور ڈاکٹر جارج ویثالی سے ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے ایک ایسا ہی کیس آسپٹل میں جب اس کو لا علاج قرار دے دیا گیا تھا اور وہ قومی میں تھا انسینسیبیلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی طور پر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جارج ویثالکس نے اوپی ایم کو ریکمنٹ کیا اور یقین کریں کہ انہوں نے دوسری سسٹم والوں کو حیران کر دیا کہ جب اس کا پیشنٹ جو ہے اس کی جو وہ سینس لیس تھا اس کے اندر سینس آنا شروع ہو گئے اس کے اندر ایکٹیویٹی آنا شروع ہو گئے جو بے حس پڑا ہو رہا صرف سانس آ رہا تھا یا صرف وہ ٹک ٹکی باندھیں دیکھے جا رہا تھا وہ کسی کو پہچان نہیں رہا تھا تو اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دی اور ہمارے ہمسائے موالک انڈیا کو دیکھ لیں کہ وہاں پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو ہارسپٹل تک رسائی ہے اسیس ہے اور جب ایسے کیس سامنے آتے ہیں جہاں پر دوسرا سسٹم جو ہوتا ہے چونکہ جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ بیسیکلی تو پیشنٹ کی مریضوں کی فلاہو بیبود اور ان کی بہتری کے لیے ہیں تو وہاں پر اس لیول پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ایسے کیسز میں اوپی ایم دوستو بہت اچھا ورک کرتی ہے لیکن ہمارے پاس تو علم بہت زیادہ ہے چونکہ ہمارے پاس کلیننگ کے لی جو ہے ہماری پریکٹس اس لیول پر نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس وہ سکلز نہیں ہوتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا ہوتا کہ ہم میڈیسن کو اس حالت پر اپلائی کر سکیں اور جب نتیجہ دن یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کیسز آتے ہیں تو ہم اپنے مریض کو رفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں فوراں لے جائیں تو ہمارے کلیننگوں میں تو یہ میڈیسن صرف اور صرف قبض کی ہاتھ تک رہ جاتی ہے بچے اگر کسی نے کہا کہ مجھے کئی کئی روز تک جناب پکھانے کی حاجت محسوس نہیں ہوئی حالانکہ یہاں پر اور بھی کافی میڈیسن ہے یا صرف اور صرف پین لیس ایفیکٹ پہ ہم اس کو یاد رکھتے ہیں لیکن پین لیس ایفیکٹ بھی ہمارے سامنے بہت کم شاز و نادر کیس آتے ہیں تو دوستو اس لیول پر آر نکا پلمبم لیکسز ان کا بڑا رول ہے ہمیں انڈر فزیالوجی اور پیتھالوجی ان کو پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ہمیوپیتھی کو اور زیادہ جو ہے جتنا زیادہ ڈیپ لی اپلائی کریں گے اتنے ونڈر فل ریزلٹ ملیں گے کسی طرح اس کی جو اب جو اس کا ڈیول ایکشن ہے یعنی کہ پریمری اور سیکنڈری ایفیکٹ ان کو سمجھے بغیر آپ اس دواق سے خاطر کو نتائج آنسا نہیں کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ ایک بندہ ہے اگر اس میں پہلی دفعہ آپ اس کو اوپی ایم دیتے ہیں تو وہ کہے گا جناب میرا تو جو بہوں ہے وہ بہت زیادہ خوشک ہو رہا ہے ڈٹس آب میرے گلے میں تو جیسے میں تو کچھ چیز نگل نہیں رہ سکتا مجھے تو بہت شدید قبض ہو گئی ہے میں پخانہ نہیں کر سکتا مجھے غنودگی محسوس ہو رہی ہے سٹوپر کنڈیشن میں وہ جا سکتا ہے بہت زیادہ وہ جو ہے اس کے اندر انسیبیلٹی بے اسی کیفیت آپ دیکھیں گے جتنی زیادہ چونکہ اس کی ڈوز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی زیادہ مقدار میں دیں گے اسی قدر اس کے اثرات بھی دوسری سے مختلف ہوں گے لیکن وہ ہی بندہ اگر اڈکٹ ہو جاتا ہے اگر ہیپچول ہو جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو دو تین دنز تک اس کی جو مطلوبہ مقدار نہیں ملتی ہے تو جو پھر اس کے اندر افیکٹ آپ کو نظر آئیں گے وہ اس سے بالکل اپوزیٹ ہوں گے مثال کے طور پر اس کو پروفیوس ڈائریہ ہو جائے گا اس کو پروفیوس وارمٹنگ ہو جائے گی اور اس کے موں میں پانی بھی آنا شروع ہو سکتا ہے حالانکہ اس کا جو پہلے تھا وہ ڈرائی نیس تھی اور ایسا ہی اتفاق مجھے ہوا کہ یہ تقریباً آج سے سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک محلے کی خاطور تھی جس نے مجھے تقریباً رات کے ڈھائی بجے اٹھایا کہ ڈکٹسر میرے میاں کی طبیعت بہت خراب ہے اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ پروفیوس وارمٹنگ کر رہا تھا پروفیوس ڈائریہ کر رہا تھا اور یقین مانے کہ کمبرے میں اس قدر فیٹڈ افینسیو سمیل تھی اور میرا نہیں خیال کہ وہ لیٹرنگ تک بھی وہ جا پا رہا ہو اور جب میں نے اس کے اندر اس کی یہ کنڈیشن دیکھی اس کو اتنا ڈی ہائیڈریشن میں دیکھا تو میں نے کہا جی آپ اس کو فوراں ہاسپیٹل دیکھیں تو اس شخص نے مجھے اگلی سے اشارہ کیا اور اس نے کہا باچھو میری گلتے سنو اور جیسے میں اس کے کریٹ کیا تو اس نے کہا ٹائم کی ہوئے میں نے کہا جی تقریباً پونے تین کا ٹائم ہو گیا تو اس نے کہا یار دو ڈھائی گھنٹے آپ کسی طریقے سے مجھے سلا دیں اس کے بعد مجھے میری میڈیسن مل جانی ہے پھر میں آپ کو شیئر کی طرح صبح نظر آوں گا اور ایسا ہی ہوا گرمیوں کے دن تھے میں بچوں کو سکول چھوڑ کے جب واپس آ رہا تھا تو میں نے سڑک پر اس کو بالکل ہیپی موڈ میں نو کمپلین نو وریڈ وہ بالکل ریلیکس نظر آ رہا تھا اور لیکن ہی رہا تھا کہ دو ڈھائی گھنٹے پہلے اس شخص کے ساتھ یہ کنڈیشن ہو گی اس وقت میرے مائنڈ میں جب میں نے دیکھا تھا بہت زیادہ کوئیشن تھے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں ایسے پیشنٹ کے کہ شاید اس میں کوئی جو کھانا وہ صحیح طریقے سے ڈائیجیسٹ نہیں ہو سکا ہے یا کالرہ کی طرف آپ سوچ سکتے ہیں انفیکشن کی طرف آپ سوچ سکتے ہیں لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ بندہ تو اڈکٹ ہے یہ ہیپچول ہے یہ افیم کو استعمال کرتا ہے اسی لیے ہماری بکس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس دواء کو دیپ ابزرب کرنا چاہتے ہیں تو کسی پرانی افیمی کو اس کو آپ دیکھیں اس کی کیفیت کو نوٹ کریں اب دیکھیں کہ یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو انڈیفرنس بھی ملے گا ان کے اندر آپ کو ایک اللہ تلکی ملے گی ایک کمپلین لیسے ملیں گے اور اکثر ایسا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بحالت مجبوری یہ ایک ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ یہاں پر ایمپورٹنس دولت کو دی جاتی ہے اور جو لوگ غریب ہیں ان کے لیے تو وہ بہت زیادہ امیت رکھتی ہے کہ اگر کسی نے کرز لے لیا وہ کرز نہیں چکا سکتا اگر کسی کے والد کی ڈیپ ہو گئی ہے یا کوئی بھی ایسے حالات آ گئے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس رپے کے عوض جو ہوتا ہے یا کرز لے کر یا وہ جو کرز نہیں لٹا سکتے یا کسی بچے کی شادی کرنی ہوتی ہے یا بچی کی کرنی ہوتی ہے سو معاملات ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو سمجھنے کہ ایک گر بھی رکھ دیتے ہیں اب جہاں پر وہ لڑکا جائے گا کام کرے گا آپ دیکھیں کہ نارمل بندے میں بہت ساری انبیشز ہوتی ہیں بہت ساری ڈیزائر ہوتی ہیں اسے پروٹیکشن چاہیے اس کو اچھی تلیم چاہیے اچھی خوراک چاہیے اچھا محول چاہیے اور پھر وہ قانون کی پاسداری بھی کرتا ہے وہ نیچر کے خلاف نہیں جاتا اس نے پتا ہے کہ اس نے اس معاشرے میں رہنا لیکن جب وہ وہاں جائے گا تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ محول ہوتا ہے تو جب وہ اس محول میں جائے گا تو سب سے پہلے تو وہ روے گا چلائے گا کیونکہ ادھر تو صرف اور صرف کام کو ترجیح ہوگی وہ ہو سکتا ہے اس کو ٹارچر بھی کریں تو ایسے میں اس بچے کے اندر چونکہ اب اس نے اس محول میں رہنا ہے تو اس کے اندر نامنیسانہ شروع ہو جائے گی اور یہ جو نامنیسانہ ہے یہ آپ کو نہ صرف منٹل لیول پر بلکہ فیزیکل لیول پر بھی ملے گی اموشن لیول پر بھی ملے گی اب اس کی وہ سوچ جو ختم ہو گئی ہے کہ جناب اس کے پاس گھاڑی ہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے تو بالکل آپ ان چیزوں سے لا تلک ہو گئے بلکہ thinking to a virgin complain less ہو گیا ہے اب دیکھیں ایک طرف وہ complain less ہے done less ہے اور دوسری طرف وہ انڈرسٹیز ہے وہ بہت زیادہ منٹی ہے یعنی کہ وہ بہت ایسے اگر لوگوں کو دیکھیں تو وہ دو دو تین تین بندوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کرجیز ہو جاتے ہیں اب ایسا کرجیز ہونا تو یہ بھی جو وائلیٹ کرتا ہے جو قانون کو توڑتا ہے جو نیچر کے خلاف جاتا ہے اور یہ لوگ deceit پل ہو جاتے ہیں یہ چونکہ انہوں لوگوں نے اس محول میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں اور وہاں پر یہ survive کرتے ہیں چونکہ انہوں نے survive کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ deceitful ہو جاتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ دغہ بازی کرتے ہیں یہ مکاری پر بھی اتر آتے ہیں اور پھر اس پر یہ shameless بھی ہو جاتے ہیں یعنی کہ انہیں کسی قسم کی شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے اندر آ جاتی ہیں اور آپ کو ایسے لوگ عام مل جاتے ہوں گے تو دوستو اوپی ایم میڈیسن کے ایک تو اس کی طرف یہ ہے اور دوسرا اس کی جو senses ہوتی ہیں اس کے اندر جو hyper activity بھی آ جاتی ہے بعض قاتل کے پیشنٹ میں اب اس کے جو perverted اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے کہ چونکہ ایسا پیشنٹ جب وہ غلط کام کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک fear اور fright کے انڈرگیہ جلا جائے گا وہ خوف محسوس کرے گا اور اس خوف کی وجہ سے اس کو جو تو وہ sensitive to noise ہو جاتا ہے وہ رات کو اندیرے سے dark سے اسے بہت خوف آتا ہے جن بوت پریت وغیرہ کا جو concept ہے یعنی کہ false perception false belief delusionacy کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ imaginary چیز سوچ لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ بہت ساری یہ اپنے آپ کو دوسری طاقتوں کے under سمجھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اوپی ایم کو صرف آپ نے قبض کے لیے نہیں رکھنا ہے اور اگر ہم اس کے تمام پہلوں سے واقف ہوں گے آپ یہ delusion میں دیکھیں رات کو میجنری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ برے برے چہرے دیکھتا ہے اگلی faces دیکھتا ہے اسپیکٹر دیکھتا ہے اس کے بعد یہ گہری نیند میں بڑھ بڑھ کرتا ہے لو کویسٹی بھی آپ کو ملے گی تو یہ تھا اس کا پارٹ ون چونکہ زیادہ ٹائم میرحل پندرہ میٹ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی تو اجازت دیجئے میں ہوں علی شباس جنرل سیکٹری نالج ہمیوپیتھک میڈیکل اسوٹییشن پاکستان تھینکیو اللہ حافظ